بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹیکنیکل ایزی چینل میں آپ بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بینک الفلا ریپٹ اکاؤنٹس کے بارے میں ڈیٹیل دیں گے کتنے اکاؤنٹس ہیں اور کون کون سے اکاؤنٹ ہیں اور اکاؤنٹ میں جو ان کے ٹرمس انڈ کنڈیشن ہیں ان میں کیا کیا بینیفٹس ہیں اور ان میں ٹوٹل کتنے اکاؤنٹس ہیں اور ان میں کون سی جو ہے خاصیت ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گا اور یہ آن لائن اکاؤنٹ آپن کیسے ہوگا ان کا طریقے کار بھی بتاؤں گا تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل دوں گا اکاؤنٹس کے بارے میں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بینک الفلا کا آن لائن اکاؤنٹ آپن کرنے کا بھی طریقے کار بتاؤں گا تو آج کی صرف یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان کی ڈیٹیلز کیا ہے آپ لوگوں کو کون سا اکاؤنٹ آپن کرنا چاہیے یا کون سا نہیں کرنا چاہیے تو دوستو دیکھئے جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ آپن کرواتے ہیں بینک کا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینٹ کروں گا یہ ایڈوائز دوں گا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کر لینی ہے ڈیٹیل دیکھ لینی ہے ایک دن دو دن تین دن پہلے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کی جو اکاؤنٹ آپ لوگ اوپن کروا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل چیک کریں اس کی کون سے ٹرمسینڈ کنڈیشن ہے کون سی خصوصیات ہے اس میں اور کون کون سے بینیفٹ آپ لوگوں کو اس میں ملیں گے تو یہ آپ لوگوں کو جان لینا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ بینک والے آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ یہ باتیں شیئر نہیں کریں گے جب آپ لوگ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ صرف وہ بس ایسے ہی اپنی مرضی کا کوئی بھی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن کر دیتے ہیں بعد میں آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ میرے کام کا نہیں ہے کیونکہ کوئی فیسز جو ہے ان کے ٹرمسینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں بیلنس رکائرمنٹ ہوتا ہے اس میں رکھنے کے لیے اگر آپ لوگ اتنا بیلنس نہیں رکھتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں تو آپ لوگوں کو وہ مونتلی چارجز جو ہے وہ دینی پڑتی ہے تو ایسے بھی اکاؤنٹ ہیں پانچ ہزار یا دس ہزار یا پندرہ ہزار آپ لوگوں نے لازمان اکاؤنٹ میں رکھ لینا ہے ورنہ اگر نہیں رکھتے ہیں زیرو اکاؤنٹ پہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ٹیکس پی کرنی پڑے گی چارجز دینی پڑے گی اس کی ان لوگوں کی فیز ہوتی ہے تو ایسے بھی اکاؤنٹ ہیں جو کہ بلکل فری ہے زیرو کنڈیشن میں ہے اگر آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا کوئی بھی بیلنس اس میں نہیں ہے بلکل زیرو ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے بلکل بھی آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایک روپیہ بھی آپ لوگوں سے کٹ ہوتی نہیں ہوگی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں آج کی ڈیٹیل شیئر کروں گا آج ویڈیو اگر لمبا ہو جاتا ہے تو اس لئے معذرت کیونکہ ڈیٹیل اکاؤنٹ کی آپ لوگوں کے ساتھ ہر اکاؤنٹ کی شیئر کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ rapidbankelfla.com کی یہ ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ لوگ ڈیجیٹلی طور پر اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں میل فی میل دونوں کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس رکوائرڈ ہوں گے اور ڈاکومنٹ آپ لوگوں کو آپ لوگ خود بھی اس ویب سائٹ میں آکے اپنے چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کس اکاؤنٹ کے چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ سٹیپ دیئے ہوئے ہیں اوپن یور اکاؤنٹ ناؤ اور یہاں پہ گیٹ یور کریڈٹ کارڈ انسٹنٹلی گیٹ یور ڈیوٹ کارڈ انسٹنٹلی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ چیزیں یہ سرویسز آپ لوگ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں فری میں آن لائن تو اکاؤنٹ جو ہے میں اکاؤنٹس کے بارے میں بتاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں سٹارٹ ناؤ پہ کلک کر لیتا ہوں آگے چل کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سب آئیں گے اس کی ڈیٹیل دوں گا تو بینک الفلا کا جو بھی اکاؤنٹس ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کرنٹ اکاؤنٹس ہیں اور یہ سیونگ اکاؤنٹس ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ لوگوں کا اس میں کوئی بھی سیونگ جو ہے سیونگ کا حساب نہیں ہوتا ہے جسے کہ آپ لوگوں کو سیونگ اکاؤنٹ میں اگر پیسے آپ لوگ سیونگ میں رکھتے ہیں تو اس پہ پروفٹ آپ لوگوں کو ملتا ہے جو کہ یہ سود ہوتا ہے بینکس میں باقی ایسی بینکس ہیں جن میں آپ لوگوں کو کسی عالم سے مشورہ کر کے آپ لوگ سیونگ اکاؤنٹس میں اوپن کر سکتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنا بیلنس آپ لوگ رکھتے ہیں اتنا ہی آپ لوگوں کا بیلنس پڑا رہے گا اس میں زیادہ یا کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں یہی فرق ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ تیسری نمبر پہ ریوزم اپلیکیشن ہے اگر آپ لوگوں نے آن لین اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے بیچ میں اس میں پوز کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آکے ریوزم اپلیکیشن میں جا کے آپ لوگوں کو ریفرنس نمبر ملے گا وہ انٹر کرنے کے بعد آگے کا پروسیجر کر سکتے ہیں یوزر گوائیڈ میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ کیسے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرنٹ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دوں گا باقی سب سیمی ہی ہوگا باقی جو بھی اکاؤنٹس ہیں ان میں مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں یہاں پہ انسٹانٹ اپلائے پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اب کرنٹ جو بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں ٹائپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کرنٹ اکاؤنٹ کو اوپن کیا یہاں پہ الفلا کرنٹ اکاؤنٹ آگئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ الف الہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور یہ بیسک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس میں بھی اب بھی یہاں پہ ایک قسمیں ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ الف الہ پہچان کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو الف الہ پہچان کرنٹ اکاؤنٹ اب یہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے کہ اس ویب سائٹ میں آ لینا ہے اور یہاں پہ ایک ایک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگ چیک کریں گے ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ لوگوں کو ایک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کر کے بتاؤں گا باقی آپ لوگ سب آ کے جو بھی اکاؤنٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو اپن کروانا ہے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے ریڈ مور پہ کلک کر کے اپنی ڈیٹیل ان کی چیک کرنی ہے کہ کیا کیا ان میں بینیفٹس ہیں کونسی چیزیں فری میں ملتی ہے اور کونسی یہ آپ لوگوں کو فری میں نہیں ملے گی اس کے بعد الفلا بیسک بینکنگ کرنٹ اکاؤنٹ ہے الفلا آسان ڈیجیٹل کرنٹ اکاؤنٹ ہے آسان کرنٹ اکاؤنٹ میں ان کے جو لیمٹ ہوتی ہے ڈیپوزٹ کی وہ تقریباً 1 ملین تک ہوتی ہے اور باقی اکاؤنٹس میں لیمٹ کوئی نہیں ہوتی ہے تو لیمٹس کے حوالے سے بھی یہ اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں اور جی نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو الفلا آسان ڈیجیٹل ریمٹنس کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو یہ ریمٹنس اکاؤنٹ جو ہے وہ بالکل آپ لوگوں کو فری میں اوپن ہوگا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے آپ لوگ رقم مانگواتے ہیں ریمٹنس کے طور پر تو وہ آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ الفلا آسان ڈیجیٹل ریمٹنس اکاؤنٹ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ آن لائن آپ لوگ کام کرتے ہیں کوئی آپ لوگوں کی انکم جو ہے وہ آن لائن کے ذریعے آتی ہے تو اس کے لئے آپ لوگ الفلا فری لانس اڈیجیٹل کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں الفلا ایپ سی وائی کرنٹ اکاؤنٹ تو یہ ادھر کرنسیز میں یو ایس ڈولر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یو ایس ڈولر کرنسی میں یہ اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ اب کیا کروں گا یہاں پہ میں ایک اکاؤنٹ جو یہ الفلا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو میں ریڈ مور پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے ریڈ مور پہ کلک کیا ہے تو اس کی جو بھی کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ فائنانشل کے جو انڈیویٹلز ہیں ان کے لئے یہ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نو انٹرسٹ بیرنگ چینکنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ منیمم منتولی بیلنس رکارمنٹ آر ایس پی کے فائیو تاؤزن یعنی پانچ ہزار اس اکاؤنٹ میں رکھنے ہوتے ہیں اگر پانچ ہزار سے کم ہوں گے تو آپ لوگوں کو یہ چارجز جو ہے وہ تقریبا پچاس روپیا یا پچاس سے پینتالی سے پچاس روپے ہوتے ہیں وہ منتولی آپ لوگوں کو لگیں گے پانچ ہزار آپ لوگوں کے پڑے ہی رہیں گے اس اکاؤنٹ میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو یہ چیزیں دیکھئے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں جب اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کا بیلنس جو ہے کبھی زیرو ہو جاتا ہے یا پانچ ہزار سے کم ہوتے ہیں تو ان کے چارجز کرتے ہیں ان کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے اس کے بعد یہاں پہ سروس دیکھ سکتے ہیں اس میں فری ایس ایم ایس الٹ ایس الٹ اس کے لئے آپ لوگوں کو فری میں ملے گا فری ای اسٹیٹمنٹ سے فری لوکل فن ٹرانسفر تو اینی بینکل فل اکاؤنٹ اس کے بعد اور بیٹ ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے باقی جو بھی یہ چیزیں ہیں آپ لوگوں کو فری میں ملے گی نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فری اون لائن بینکنگ ٹرانسکشن تھرو ایٹرنیٹ پلس برانچز فری چیک بک اسیونس فری بینکرس چیک اسیونس اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک بات یہ بینک والے بھی جو ہیں یہ بڑے تقریبا چالو آدمی ہے یہی بولوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فری چیک بک اسیونس ہے تو یہ چیک بک جو ہے آپ لوگوں کو ایشو جو ہے وہ فری میں کر دی جائے گا لیکن چیک بک کی چارجز جو ہے وہ آپ لوگوں سے کٹے گی تو یہ کلیر نہیں لکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی آدمیوں کو چکرا دیتے ہیں تو یہاں پہ فری بینکرس چیک اسیونس ہوتا ہے بینکرس چیک اور فری اس سیم ڈے کلیرنگ فری انٹر سٹی کلیرنگ فری آوٹ وارڈ کلیرنگ ریٹرنس انکلیوڈ سیم ڈے ان انٹر سٹی ریٹرن تو ان کے یہ ٹرمس انڈ کنڈیشن ہیں تو اگر آپ لوگ اس اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہے ہیں تو یہاں پہ اپلائی ناو پہ کلک کر کے جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اپلائی ناو پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور پیج میں آ چکے ہیں نام ای میل ایڈریس فون نمبر سٹی میسیج لکھ کے آپ لوگوں نے سمیٹ پہ کلک کر لینا ہے تو آگے کا پریسیجر پھر چلے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی یہ باقی اکاؤنٹس کے بارے میں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے دیتا ہوں بینکل فلا آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی یہاں پہ میں ریڈ مور پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے ریڈ مور پہ کلک کیا ہے تو ابھی ہم آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چک کریں گے اس کے بعد باقی جو بھی اکاؤنٹ آپ لوگ اوپن کریں خود آکے یہاں پہ وزٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چک کر کے بعد میں اپنا آکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آسلی فری ڈیجیٹل اکاؤنٹ اپنننگ فرام دی کسٹمہ آف یوار ہوم سٹارٹ آنسدین اپنننگ یور بینکل فلا آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کنونشنلی ویت اے میری میریل ڈاکومینشن ٹھیک ہے میریمیل ڈاکومینشن تو نو میریمم بیلنس ریکاریمنٹ ہے کوئی بھی حد نہیں ہے بیلنس کی کتنا آپ لوگوں کو اگر جیسے میں نے کرنٹ اکاؤنٹ میں بتایا کہ پانچ ہزار رکھنے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں رکھیں زیرو ہے بلکل آپ زیرو سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں زیرو ہو جاتا ہے بیلنس تو بھی کوئی چارج نہیں دونی ہوگی میکزمیم کریڈٹ بیلنس لیمٹ میں نے بتایا کہ ون ملین ہے ایک ملین تک اس میں آپ لوگ بیلنس کریڈٹ کر سکتے ہیں تو یہ آسان ڈیجیٹل اگر آپ لوگ کو کی کوئی آمدینی کم ہے یا اتنا بڑا بیزنس نہیں ہے تو آپ لوگوں کو میں یہ ریکمینٹ کروں گا کہ آپ لوگ بینک الفلا کا آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کریں بہت ہی زبردست اکاؤنٹ ہے یہ اس کی کوئی بھی چارجز وغیرہ نہیں ہے اور دوسرے اکاؤنٹ کی جو ہے وہ چارجز ہوتے ہیں تو اس کو اگر اوپن کرنا چاہتے ہیں رہپیڈ پاکنک کے طور پر تو یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس ویبسائیٹ میں آ لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کلک ایر لکھا ہوا ہے کلک ایر پہ جسے کلک کریں گے تو ایک اور پیج میں ہم آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک اور پیج میں ہم آ چکے ہیں یہاں پہ سٹارٹ ناؤ پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ کو اپلائی کر لیتے ہیں یہ تو ہم بالکل پیچھے آگئے ہیں کیونکہ میرے خیال میں کچھ یہ سسٹم ان لوگ کا بزی ہے اپلائے فور اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں سوری صحیح آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم اپلائے فور اکاؤنٹ پر کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو فور سیلیڈ انجیویڈل فور ہاؤس وائز ہاؤس ہولڈر ایمپلائر اسٹوڈن تو اگر اسٹوڈن اس کو اپن کرونا چاہے ہیں ہاؤس وائز جو ہوتا ہے کام والے تو وہ اگر آپ لوگ اپن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپن کر سکتے ہیں اور ان میں ڈاکومنٹس بھی یہاں پہ لکھے ہیں اوریجنل اسکینڈ ویلڈ سی این ایسی تو جو آسان اکاؤنٹ میں صرف آپ لوگوں کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ صرف این ایسی ہوتا ہے اس کے بعد فور ریٹائر انڈویڈل اگر کوئی ریٹائر آدمی ہے وہ اس کو اپن کرنا چاہے تو یہاں پہ سٹارڈ نو پہ کلک کرے گا اور اگر اگری کلٹر والا کوئی ہے آدمی تو وہ بھی یہاں سے اپن کر سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹارڈ نو پہ کلک کر کے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اپن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اپنا بہت کیا لگ رکھے گا کوئی بھی کوشن ہو آپ لوگ کمنٹ بکس میں ضرور پوچھیں گا ویڈیو زیاندہ لمبی ہونے سکر یہ مادر چاہتا ہوں ڈیٹیل دینا ضروری تھی تو جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کریں گے ڈیٹیلز کے جو ہے چیک کرنے کے بعد ہی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو دیجئے کا اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹیڈیو میں اللہ حافظ